دیش میں کھیلوں کو بڑھا ہوا دینے کو لے کر ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے پردھان منطری ناریندر مودی نے اگلے تین اولمپک کھیلوں کے لیے ایکشن پلان تیار کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس سمبند میں اولمپک کھیل دوزار بیس دوزار چوبیس اور دوزار اٹھائیس کے لیے ٹاسک فورس کا گٹھن کیا جائے گا جس کے تحت کھیلوں کو لے کر رن نیتیوں، سویدھاؤں، ٹریننگ اور چین سے سمبندت سب ہی معاملوں کی تیاری کی جائے گی غور طلب ہے کہ دیش نے اس پار ریو اولمپک میں اب تک کا سب سے بڑا دل بھیجا تھا لیکن بھارت کے خاتے میں صرف دو پدک ہی آ سکی تھے ریو اولمپک میں بھارت کو پہلا پدک کشتی میں ساکشی ملک نے کانسے کے روپ میں دلوایا تھا جبکہ بیڈمنٹن میں پی وی سندو نے رجت پدک جیت کر دیش کا مان بڑھایا تھا اس سے پہلے لنڈن اولمپک میں دیش نے چھ پدک حاصل کیے تھے جبکہ بیجنگ اولمپک میں دیش کے خاتے میں تین پدک آئے تھے اور اسی بارے میں آئیے ذرا تازہ جانکاری لیتے ہیں ہمارے سموادہ تا صدھاکر داس ہمارے ساتھ ہیں تو صدھاکر یہ جو ٹاسک فورس کا گٹھن کیا جائے گا نشت روپ سے پدکوں کی امید لگائے دیش کے لیے ایک بہت بڑی اور بہت پوزیٹیف خبر ہے کب یہ ٹاسک فورس بنے گا اور کتنا سمیہ یہ لگائے گا اپنی سفارشیں آگے دینے میں کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس اس بارے میں ہے نیلم آج منطری پریشت کی بیٹھک ہو رہی ہے اور اس بیٹھک کے دوران ردان منطری نے خود اپنی طرف سے یہ اعلان کیا اور صاف طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھارت کا پرفورمنس رہا ہے پچھلے اولمپک میں حالیہ جو ختم ہوئے ہیں اور کیا کچھ ضرورتیں ہیں کیونکہ اولمپک میں جانے سے پہلے تمام کھلاریوں سے پرزان منطری نے ملاقات کی تھی بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا لیلم شبکہ امنہ حدید کی پی ایم نے پی ایم کا ماننا ضرور ہے کہ کھیل ہے تو کھیل میں جیت ہار لگی رہتی ہے کھیل کی بہاونہ سے کھیل ہونا جائے لیکن بھارت کو اور زیادہ دیاریوں کی ضرورت ہے بھارت کو اور زیادہ سنسازنوں کی ضرورت ہے اور بہتر ٹریننگ کی ضرورت ہے فیسیبیٹیز کی ضرورت ہے جو پورا چین کا طریقہ ہے اس کو اور زیادہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تمام اس سوچ کے ساتھ یہ پرزان منطری نے یہ اعلان کیا اور انہوں نے کوئی دیری نہیں لگائی اب یہ حالی میں ایک ہفتے بھی نہیں ہوئے کہ ہماری اولمپک کی ٹیم واپس لوٹی ہے اور وہ نے کہا کہ اگر تیاریاں ہم کو کرنی ہیں تو ابھی سے کرنی ہوگی ایسا نہ سوچا جائے کہ جب دو ہزار دیس کے اولمپک کھیل ہوں گے تو دو ہزار انیس میں تیاریاں شروع کی جائے اور ایک نزیج یہ دیا گیا ان کی طرف سے کہ اگلے کچھ دنوں میں اس ٹاسپورس کا گھن کیا جائے جس میں ان ہاؤس جو کھیل کی جانکاری رکھنے والے دیل کے بیتر کے باہر کے لوگ ہو وہ سمام لوگ ہو سکتے ہیں اس میں شامل اور وہ جل سے جل ایک ایسا ایکشن پلان تیار کرے اگلے تین اولمپک کھیلوں کے لیے جس پر عمل کر سکے سرکار کو جو کچھ کرنا ہے کھیل سنگوں کو جو کچھ کرنا ہے اور ایک عمود سل بدلاو پوری جو ہماری پورا طریقہ ہے اس میں بجائے اس کے کی کھیل ختم ہونے کے بعد ہم کچھ سوچے کھیل آنے سے پہلے ہی تمام چیزیں سوچی جائے اس مقصد کے ساتھ پرزان مدرے کا آنکہ چاسپور پرانے سے پہلے لگتا ہے کہ ایک آتن اور منترنا ہوگی تاکہ کن لوگوں کو شامل کیا جائے لیکن یہ ایک صاف نزیش ہے کہ جلدی اس کا اعلان کیا جائے اور جلدی اس سے ریپورٹ بھی مانگی جائے بہت بہت شکریہ صدھا کرداز نشت طور پر یہ ایک بہت اچھی پہل کہی جائے گی خاص طور سے اس دیش کے لیے جو کی پدکوں کی امید لگائے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے اپنی تیاریوں کو اور پڑھا کر ہم نشت طور پر یہ جو لکشے اسے حاصل کر سکتے ہیں پڑھا کر سکتے ہیں